اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں یاسین اور سٹوری فیکس چینل میں خوش آمدید فرنڈز آج کی ویڈیو وطن کے اس فرزند کے بارے میں ہے جو باجوڑ ایجنسی میں دہشتگردوں کے خلاف کیے جانے والے آپریشن میں شہید ہوا یہ وطن کا وہ بیٹا ہے جو ٹریننگ کے دوران کننل شیر خان کے کمرے میں رہا اور وہی سے کیپٹن جنید نے جذبہ شہادت کا شوق اپنے سینے میں پالا کیپٹن جنید حفیظ 21 سٹمبر 1993 کوٹوبہ ٹیک سنگ میں پیدا ہوئے آپ کو بچپن سے ہی آرمی میں جانے کا بے انتہا شوق تھا کیپٹن جنید نے 18 نومبر 2011 کو پاک آرمی میں 128 پی ایم اے لانگ کورس میں شامل ہوئے اپنی دو سالہ زندگی میں کیپٹن جنید نے بہت سے اعزازات اپنے نام کیے کیپٹن جنید نے 12 اکٹوبر 2013 کو پنجاب ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا یہ وہ جانباز تھا جس نے ضربے آزب آپریشن میں فرنٹ لائن پر رہ کر دہشتگردوں کا بوجھ اس دھرتی سے ختم کیا یہ پاک دھرتی کا وہ مجاہد تھا جس نے کشمیش سیکٹر میں بھی فرنٹ لائن پر رہ کر اپنی جورت اور بہادری کے کارنامے دکھائے فرنس کیپٹن جنید نے 2016 میں سسڈی میں شمولیت اختیار کی اور وہاں بھی اپنی بہادری اور جورتمندی کے جھنڈے گاڑے فرنس کیپٹن جنید کے دل میں اس وطن کی محبت میں شہادت کا شوق اس قدر جنون اختیار کر چکا تھا کہ یہ جب بھی کسی آپریشن میں جاتے اور دشمن کے علاقے میں قدم رکھتے تو واپسی کی کشتیاں جلا دیتے ان کے مطابق ان کے کیے جانے والے آپریشن میں نا یا ممکن جیسے الفاظ کا کوئی وجود نہیں تھا وجود تھا تو صرف دو الفاظ کا شہادت یا فتح کیپٹن جنید نے اپنی بہترین کارکردگی پر ایس ایس جی ڈریکر بھی حاصل کی اس کے بعد کیپٹن جنید کو لائٹ کمانڈو بیٹیلین میں تائنات کر دیا گیا اور انہیں انٹی ٹیررس پلاتون کا ہیڈ بنا دیا گیا کیپٹن جنید نے تقریباً دو سو کے قریب ملٹری انٹیلیجنس آپریشن میں حصہ لیا جہاں انہوں نے اپنی بہادری کے وہ کارنامے دکھائے جن کی مثالیں آج بھی پاکستان ملٹری اکیڈمی میں نیو آفیسرز کو دی جاتی ہیں فرنس کیپٹن جنید کی شہادت کے بعد ان کی فیملی نے بتایا کہ کیپٹن جنید کی بہن نے کیپٹن جنید کو کال کی اور کہا کہ جل سے جل چھٹی لے کر واپس گھر آئیں کیونکہ ہم نے آپ کی منگنی تیہ کرنی ہے تاکہ شادی کی تیاری کی جا سکے لیکن کون جانتا تھا کہ وطن کا یہ بیٹا اگلے ہی دن شہادت کے رتبے پر فائز ہو جائے گا وطن کے اس بیٹے کو وطن نے پکارا تو یہ اپنی خوشیوں کو پیچھے چھوڑتا ہوا اس وطن کے دفاع اور اس کی محبت میں اپنی پوسٹ پر آن پہنچا جہاں سے کیپٹن جنید کو باجوڑ ایجنسی کے اندر دہشتگردوں کے خلاف پاک آرمی کے کیے جانے والے آپریشن میں بھیج دیا گیا کیپٹن جنید اپنے ساتھ موجود سپاہی رحیم کے ساتھ باجوڑ کے اندر دہشتگردوں کے خلاف اپنی بہادری کے کارنامے سر انجام دیتے رہے کئی دہشتگردوں کو جہنم واصل کیا اور نہ جانے کتنے ملک دشمن لوگوں کو زندہ زمین میں درگور کر دیا یہ وطن کا وہ بیٹا تھا جس نے اپنے وطن کی عزت کی خاطر اپنے سینے پر گولی کھائی اور اپنی شادی سے چند دن پہلے ہی اپنے ماں باپ اور بہن کی خوشیوں کو رنجو غم میں بدل دیا فرنس بلا شبہ اس دنیا میں شہادت سے بڑا اور کوئی رتبہ نہیں لیکن جس گھر میں دھول اور شہنائیوں کی جگہ اچانک صفے ماتم بچ جائے اور اس گھر میں موجود لوگوں کی کیفیت کیا ہوگی اس کا اندازہ لگانا کوئی آسان بات نہیں کیپٹن جنید حفیظ اور ان جیسے ہزاروں وطن کے وہ بیٹے جنہوں نے اس وطن کی عزت کی خاطر اپنی جانوں کے سودے کیے یہ قوم وطن کے ان بیٹوں کا کرز کبھی چکا نہیں پائے گی وہ رسم ابھی تک باقی ہے یہ رسم ابھی تک جاری ہے کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے دہلیز کو چوم کر چھوڑ گئے دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے کس زوم میں تھے اپنے دشمن شاید یہ انہیں معلوم نہ تھا کہ خاک وطن ہے جان اپنی اور جان تو سب کو پیاری ہے یہ خاک وطن ہے جان اپنی اور جان تو سب کو پیاری ہے فرنس پاک آرمی کے ایسے مزید ہیروز کے بارے میں جاننے کے لیے سٹوری فیکس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو بہت سانی مل سکے میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ